مقبوضہ کشمیر میں نوجوان کا معورہ قتل پاکستان کی شدید الفاظ مذہمت ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیث شہدری کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ سمیت عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کا پر انحل نکالے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس کے ہاتھوں نوجوان دکاندار کی شہدت پر دفتر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان 23 سالہ کشمیری دکاندار کے معورہ عدالت قتل کی شدید الفاظ میں مذہمت کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیث شہدری کا کہنا ہے کہ ارفان احمد جار کو گھر سے اٹھا کر پولیس تحویل میں تشدد کر کے قتل کیا گیا قابض فوج کشمیری نوجوانوں خواتین اور بچوں کو جالی مقابلوں میں شہید کر رہی ہے بھارت ریاستی دہشتگردی سے کشمیری عوام کی خواہشات کو دبا نہیں سکتا ترجمان دفتر خارجہ کے بطابق مقبوضہ کشمیر میں ایک سال میں تین سو سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا گیا بھارت ماضی میں بھی کشمیریوں کو تشدد جبری گمشدگیوں سے محکوک بنانے میں ناکام رہا ہے بھارت کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت حاصل کرنے سے روک نہیں سکتا زہد حفیظ چودری نے کہا کہ بھارت کشمیری عوام کو بنیادی حقوق فرہام کرنے کی ذمہ داری پوری کرے سنگین جرائم کے مرتقی بھارت کو عالمی برادری کے سامنے جواب دی ہونا شاہیے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری کو کشمیر میں انسانی حقوق کی بگرتی صورتحال کا نوٹس لینا شاہیے اقوام متحدہ اور عالمی برادری مسئلے کشمیر کے پر انحل کے لیے گردار ادا کرے کشمیر کے ظلہ بارہ مولا کے علاقے سو پور میں بھارتی فوج نے حراست میں لیے جانے والی نوجوان عرفان احمد ڈار کو حراست کے دوران شہید کر دیا تھا